موسیقی السلام علیکم ہانیہ فوڈ کورنر میں خوش آمدی آج میں بنانے ہوں بڑی زبردست تھی چکن بریانی تو آئیے چلیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چکن بریانی بنانے کے لیے آدھا کپ آئل گرم کریں گے اس میں ایک بڑے سائز کی پیاس کو ڈال کر اچھے سے براؤن کرنے کے بعد نکال کے سائٹ پر رکھ دیں گے اب اسی آئل میں ہم مزید تیل ڈالیں گے اور اس میں ون ٹیبل سپون زیرہ تیز پتوں کو اچھے سے ہم سوٹے کر لیں گے سوٹے کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ایک کلو چکن اور ایک کلو چکن کو میں نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر اچھے سے چینج ہو جائے دیکھیں چکن کا کلر یہاں پر اچھے سے چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ لسن ادھرک کے پیسٹ کے ساتھ ہم نے چکن کو اچھے سے تین چار منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کرنا ہے تاکہ جو چکن کی کس سمیل ہوتی ہے وہ سمیل ختم ہو جائے اس کے بعد اب ہم اس میں کچھ مسالے ایٹ کریں گے ایک کپ ٹیماتو پیسٹ گرم مسالہ ون ٹی سپون دیگی میچ ون ٹی سپون نیا پاودر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون خلدی پاودر ہاف ٹی سپون زردے کا رنگ ایک چھٹکی آلو بخارے چار سے پانچ عدد اور ایک کپ پھٹا ہوا دہیں ہم اس میں ڈالیں گے لال میچ پاودر ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون ان تمام مسالوں کے ساتھ ہم چکن کو اچھے سے مکس کریں گے ایک دو منٹ کے لیے اور پھر اسے کور کر کے رکھیں گے اور پھر چکن ٹیماتروں کے پانی میں دہین کے پانی میں اور چکن اپنے پانی میں خلیباً آٹھ ٹھیک منٹ لگیں گے اور آٹھ منٹ میں اچھے سے گل کے تیار ہو جائے گی اب چکن کو ہم رکھ دیتے ہیں پکنے کے لیے اور چلتے ہیں دوسری طرف اپنے چابلوں کی تیاری کر لیتے ہیں چابل بوائل کرنے کے لیے یہاں پر پہلے سے ہی میں نے آٹھ کلاس پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میں ڈالیں گے تیز پتہ اس طرح توڑ کے ڈال دیں چار سے پانچ عدد کالی مرچیں ایک دارچینی کا ٹکڑا اور ون ٹی سپون زیرہ سبز الائچی دو عدد ہری مرچوں کو توڑ کے اپس میں ڈال دیں اور ون ٹی سپون نمک اور ٹو ٹیبل سپون آئل تمام چیزیں ڈال کے اور پانی کو بوائل آنے کے لیے ہم رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہاں پر پانی میں بوائل آگیا ہے اب جو چھے گلاس چاول میں نے دھو کر اچھے سے رکھ دیئے تھے تو وہ چھے گلاس چاول اب ہم اس پانی میں ڈال کے اچھے سے مکس کر کے کور کر کے رکھیں گے تاکہ دوبارہ سے اس میں بوائل آ جائے چاول ہمارے اچھے سے بوائل ہو جائے اب نائنٹی پرسنٹ چاول ہم نے تیار کرنے ہیں کیونکہ باقی چاول جب ہم دم پر لگائیں گے تو جو رہی سے ہی کسر ہوگی وہ دم پر پوری ہو جائے گی اس طرح دبانے پر ٹوٹ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نائنٹی پرسنٹ ہمارے چاول جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں انہیں ہم چھان لیں گے سٹینر میں چھان کے اور سائٹ پر کر کے رکھ دیں گے یہاں پہ میں نے لیا ہے دو چھٹکی زردے کا رنگ اس میں میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون پانی اور اسے ہم کر لیں گے اچھے سے مکس یہ چکن کو پکتے ہوئے بھی ہلکی ہلکی ہے اس میں نمی رہے گی اگر آپ چاہیں تو آپ اسے زیادہ ڈرائی بھی کر سکیں اب اس میں سے آدھی چکن کو ہم نکال کے سائٹ پر کر دیں گے یہ جو باقی چکن میں نے اس میں چھوڑی ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چاول چاولوں کے اوپر جو ہم نے پیاس براؤن کر کے رکھی تھی وہ ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون لیمن جوس اس کے بعد دوبارہ سے ہم چکن کی تیہ لگائیں گے دوبارہ سے پھر ہم چاول کی تیہ لگائیں گے اس کے بعد جو باقی بچی ہوئی چکن ہوگی وہ ڈالیں گے اوپر سے براؤن کی ہوئی پیاس ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے گھی سائٹ سائٹ پر کر کے ہم زردے کا رنگ ڈالیں گے اور اسے چار منٹ اناف ہوں گے چار منٹ میں ہماری بریانی جو ہے وہ اچھے سے تیار ہو جائے گی اسے اچھے سے دم لگ جائے گا یہ دیکھیں چار منٹ یہاں پر ہو گئے ہیں اور کتنی زبردست اور کھلی کھلیے سے یہ بریانی بنی ہے ہماری جو فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی دعا میں رکھنے ہے یاد میں پھر ملوں گی ایک نئی زبردست اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے